حال کو دیکھیں تو کیا آپ کی قانونی رائے کیا کہتی ہے کیا کوئنٹمٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے اجلاس بلائے گیا تھا چار بجے اور ابھی تک شروع نہیں ہو سکا انٹمٹ آف کورٹ ہر چیز پر تو نہیں رکھ جاتا جی اتزاز مکم آئیے گا یہ سبریم کورٹ نے چار بجے کہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ چار بجے ایک سکت پر ہی کہ وہ جو بات ہو سکتی ہیں کہ چار کی بجائے پانچ ہو جائے چھے ہو جائے تو وہ اس کے سبریم کورٹ اس بات کو سیریسی نہیں دیتا جی دو گھنٹے تاخیر ہی جب تک سبسٹینشل کمپلائنس ہو رہی ہے سبسٹینشل کمپلائنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے سبسٹینشل کمپلائنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اس دن میں بھی چھے گھنٹے پڑے ہوئے ہیں سبسٹینشل کمپلائنس ہو جاتی ہے اجلاس شروع کر دیتے ہیں اچھا احتضاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کافلک کے ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں ہی رہتے ہیں تو پھر پاکستان مسلمی نواز کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں قانونی طور پر کہ وہ یا اس الیکشن کو ڈیلے کرا سکیں اس لیلے بھی کرا لیں گی تو کیا ہے اس چیز کو ایک سمجھئے سمجھے ایک ہی بات ہے لوگوں کو سمجھا نہیں رہا کوئی کہ اس میں دو کاؤنٹ ہونے ہیں دو دفعہ ووٹنگ ہونی ہیں ایک دفعہ ووٹنگ ہونی ہے کہ ایک سو چیاسی کسی ایک کینیڈیٹ کے آتے ہیں کہ نہیں اور وہ ووٹ ہونا ہے اور اگر اس میں ایک سو چیاسی آ جاتے ہیں پر ویڈی رہی کے یا حمدہ شریف کے وہ پہنچی فنس سے ہو اور اگر ایک سو چیاسی نہیں آتے دونوں کے میں سے کسی کے تو پھر ری ووٹ ہوگا اور اب جو ووٹ ہوگا اس میں جو ساتھا اکثریت ہے ان میں جو امام موجود ہے اور ووٹ کر رہے ہیں وہ جیت جائے گا تو پر ویڈی رہی کے خلاف کے پاس میرے خلاف میرے خیال میں اس میں ساتھا اکثریت ہے اس ساتھا اکثریت والا ہے وہ جیت جائے گا صحیح اچھا اتضاء صاحب یہ فرمائے گا جی جی اچھا اتضاء صاحب یہ فرمائے گا کیا دوست محمد وزاری صاحب یہ رولنگ دے سکتے ہیں کہ جو موجودہ اشلاس ہے یہ پچھلے اجلاس کی کانٹینویٹی ہے تو اس سلسلے میں جو نومنتخب راقین ہیں ان کے ووٹس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ریزرپ سیرز کا نوٹفیکیشن ہوا تھا ان ووٹوں کا بھی اگر وہ شمار نہ کرنا چاہیں تو اس قسم کی رولنگ دی جا سکتی ہے رولنگ اس قسم کی تو نہیں دی جا سکتی جو ممبر ہے آپ وہ ووٹ ڈالیں گے تو کسنا ایکسکروڈ کر سکتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے سے یہ کیا کہ یہ تو سلسل ہے اس کا تو سلسل تو ہے رن آف ہے حقل میں تو یہ رن آف ہے اور اس میں سادہ اکثریت چاہیے اور اگر سادہ اکثریت کو آدھا نہیں ہے تو انیشل پہلا بہت ہی سمجھتے ہیں سب بھی جس میں کوئی ایسی دشواری تو نہیں ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کسی وجہ سے یہ دعا کیے تو کوئی آئینی اور کانونی رکھاوٹ نہیں کسی دعاست پر منقض ہونے میں اور یہ اگرے چھ گھنٹیں ابھی پڑے ہیں کسی کو سمجھتے ہو جائے گا شروع ہو جائے گی موٹن ایزا صاحب یہ فرمائیے گا جیسے بھی چھ گھنٹے پڑے ہیں جلاس کے اندر آج کے دن کے اندر جب یہ کہا گیا ہے عدلیہ کی جانب سے کہ آج ہی یہ جلاس ہو اور پھر آج وزیراعالہ پنجاب کا انتخاب ہو تو نو لیک اس چھ گھنٹے کے اندر ایسا کیا کر سکتی ہے کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کھیل سکے دن لیک ڈیلینگ ٹیکٹکس کھیل سکے ہونے چا نہیں ہو چا نہیں سکتے اس وقت راڑک سوٹ کے لیے سپیکر ہیں وہ اوپر بہر جائے ہیں سپیکر پر ویڈلائی نہیں ہو سکتے تو اس وقت جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ اس کو راہیل کرایا جائے تو اس میں حکومت اور جو ہے پوزیشن یہ دونوں ہی اس معاملے میں بندہ دار ہوں گے اس کی تحفیت کا نہ کوئی توہین ہوگی نہ کوئی اگر افتفاق کر آئے تو اس پر ہونا چاہیے کہ کس نے تیزائی کرنے یعنی کیا جو ہے اعلان ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور اپنی رائے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اپنے ناظرین کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں آج چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا جو اب تک نہیں ہو سکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی تک پنجاب اسمبلی کی سیچویشن ایسی ہے کہ کوئی بھی واسط طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کیا اتحادی بھی ساتھ موجود پاکستان طریقہ انصاف بھی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے پاکستان مسلم بھی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے جبکہ مونس الہی چودری شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں ذرا کے مطابق مونس الہی چودری شجاعت کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے ان کے گھر گئے ہیں چودری شجاعت کہتے ہیں پرویز الہی کے خلاف کوئی لیٹر جاری نہیں کیا پرویز الہی کے خلاف لیٹر جاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا مونس الہی پہنچے ہیں چودری شجاعت حسین کی رہائش کا پر اور وہاں پر ان کا ویڈیو پیغام بھی جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اس ویڈیو پیغام کو جاری بھی کریں گے جس میں چودری شجاعت حسین اس بات کا اطراف بھی کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیٹر جاری نہیں کیا گیا پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس چار بجے جو بلائے گیا تھا ابھی تک تاخیر کا شکار ہے جس میں آج بوٹنگ ہونی تھی کہ آیا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رہیں گے یا وزارت اعلیٰ کا جو تاج ہے وہ سجے گا چودری پرویز الہی کے سر پر اسی سلسلے میں چودری شجاعت حسین کا ووٹ بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا میا شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میا شاہد اس طرح جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ مونس الہی پہنچ چکے ہیں چودری شجاعت حسین کے گھر ان کا ویڈیو پیام بھی ریکارڈ کر رہے ہیں کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں آج ہی ہمارے ذرائع کے جانا ہے کہ خات کی بازگاشت چل رہی ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جوہاں مسلم لیک کاف کے عرقین کو نون لیگ کی سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن یہ ابھی تک صرف بازگاشت چل رہی ہے اس کی کسی جگہ سے مستقیہ طور پر تصدیق نہیں ہو پائی ہے لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودری جم مونے سے لائی ہیں وہ بھی چودری شجاعت کے پاس پہنچے ہیں کہ وہ ویڈیو پیام ریکارڈ کر سکیں کہ جو ہے وہ کافری کے عرقین جو ہیں وہ چودری پرویزرائی کو بوٹ دیں دوسری جانب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری بھی بلا بلا اس سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی چودری شجاعت کے پاس جا رہے ہیں چودری شجاعت سے کل چھ گھنٹے کی طویل ملاقات کی تھی آصف زرداری نے اور وہ دو دفعہ ملاقات کل کے رات پہ ہوئی تھی اور آصف زرداری جب چودری شجاعت کے گھر سے نکلے تھے اس وقت ان کے چہرے پر مسکرات تھی اور ساتھ ساتھ وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے نکلے میڈیا سے کسی نے بات نہیں کی تھی اور اس کے بعد جب پہلی ملاقات ہوئی تھی چودری شجاعت اور آصف زرداری کی اس وقت چودری شجاعت کا بڑا واضح پالیسی بیان سامنے آیا تھا کہ پرویز اللہی کو ہی ووٹ دیں گے وہ ہی ہمارے کہنے جائے تھے لیکن جو کھل کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سے چودری شجاعت کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا کہ ہم چودری پرویز اللہی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ باتیں آج دوپیر سے گردش پہ تھی کہ کوئی ایک ایسا لیٹر ہے مسلم لیگ نون کے پاس جس میں مسلم لیگ کاف کے عراقین کو کہا گیا کہ وہ سپورٹ کریں لیکن یہ ساری مطلب